اور بیہار میں باڑ سے بگڑ رہے حالات کو لے کر خبر ہے راجے کی سولہ زلے باڑ کی چپیٹ میں بتایا جا رہے ہیں چار لاکھ سے زیادہ لوگ باڑ سے پربابت ہوئے ہیں راجے کی چار ندیاں کوسی، گنڈک، باگمتی اور مہانندہ اوفان پر ہیں آپ کو بتا دیں گنگا ندی کا جل سر بڑھ سکتا ہے جسے پٹنا پر بھی باڑ کا خطرہ منٹ رہا سکتا ہے حالانکہ باڑ نے راجے کی سولہ زلوں میں لوگوں کی جیون کو سنکٹ میں ڈال دیا ہے گاہوں کی گاہوں باڑ کے پانی میں ڈوب رہے ہیں جان بچانے کے لیے لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت جگہوں کی طرف پلائن کرنا پڑ رہا ہے کئی جگہوں تو لوگ سڑک کنارے ٹینٹ لگا کر رہنے کو مجبور ہو چکے ہیں باڑ کی وجہ سے ہی دھان کی سیکڑوں ایکڑ فصل بھی برباد ہو چکے ہیں لوگوں کو خانے پینے کے سامانوں کی بھاری کلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب مدوبنی میں کوسی ندی نے رودر روپ دھارن کر لیا ہے ندی سے سٹے علاقوں میں بھاری تباہی مچی ہے تصویر آپ کے سامنے ہزاروں گھروں میں پانی آ گیا ہے گھر کا سارا سامان برباد ہو چکا ہے خانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچا لوگ ڈرے ہوئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر اونچے علاقوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں مدوبنی میں ہی چھپن سال کے بعد بار نے ایسی تباہی مچائی ہے بار کے پانی میں سڑک بہ گئی ہیں ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور پشم چمپارن زلے میں لگاتار ہو رہی بارش نے کیسے مشکلیں بڑھا دی تصویر آپ کے سامنے بارش کے کارن بیتیا میں حالات بار جیسے ہیں گوری پور منجھریہ گاؤں میں بھی مکھی سڑک بار کے پانی میں بہ گئی ہے گاؤں میں سیکڑوں لوگ پھسے ہیں گاؤں والوں کا سمپرک دوسرے علاقوں سے کٹ چکا ہے گاؤں میں نہ کوئی گاڑی جا سکتے ہیں نہ ہی کوئی گاؤں سے بہار آ سکتا ہے بار کی وجہ سے ہی پرشاسن نے اب لوریا نرکٹیا گنج میں ان سڑک کو بند کر دیا ہے کئی جگہ پر سڑک پر چار سے پانچ فیٹ تک پانی بھڑ چکا ہے موتیہاری کی تصویر بیہار کے موتیہاری میں بار بارش سے حالات کیسے خراب ہیں دیکھئے موتیہاری کے لہسانیاں گاؤں میں ہی بار کا پانی لوگوں کے گھر میں آ گیا ہے گرامینوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھر میرا کان آج بھیگ چکا ہے لوگ سرکشت ستھان کی تلاش میں ہیں لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پرشاسن کی طرف سے اب تک کسی طرح کی گئی کوئی مدد نہیں پہنچ پائی ہے ستھی اور زیادہ گمبیر ہو گئی ہے اسے تین دنوں کی لگاتار بارش اور نیپال سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے ہی باغمتی ندی میں اوفان ہے بیلپا کے پاس باندھ پر بھاری دباب بنا ہوا ہے جس سے کئی جگہوں پر ریساف ہو رہا ہے نیپال کے طرح ہی شیطر میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ندیوں کا جلستر کافی بڑھ چکا ہے اب گنڈک پوری گنڈک اور باغمتی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے نچلے علاقوں میں بارڈ کا پانی آنے لگا ہے تین لاکھ سے زیادہ لوگ بارڈ سے پربھاوت بتایا جا رہے ہیں حالانکہ مزفرپور زلا پریشاسن الیٹ ہے تٹبندوں کی وشیش نگرانی کئی جا رہی ہے خاص کر کٹا والے علاقوں میں ستھی پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے بیہار میں بارڈ پر خوب سیاسی گھماسان بھی مچا ہوا آرجری نیتا منوجہ نے بارڈ سے تباہی کے لیے نتیش سرکار کو ذمہ دار ٹھرایا ان کے آروپوں پر کیندری منتری نے تیانند رائے نے کیا جواب دیا دیکھئے ایک پرکڑیا میں جو ایک توریت چیزیں ہونی چاہیے تھی اس کا آبھاو ہے بانکی رسہ مدد یہ وہ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بارڈ اچانک دستک دے رہے ہیں اور اس لئے نیتا پرتیپکش نے اپنے دل کے کارکرٹوں کو بھی کہا جہاں جس کی جتنی چھمتا ہو اس حساب سے وہ لوگوں کی مدد بیہار سرکار بہت تات پرتہ کے ساتھ بارڈ کی اس تھیتی سے نیپٹنے کے لیے پور میں ہی تیاری کر رکھی تھی آبات کالین میٹنگ کی گئی اور بارڈ نینترن کے لیے جتنے بھی عبیب ہیں ساری سنسطھاؤں کو لگا دیا گیا انڈی آرے ف اس میں بہت مہتپرنا بھومی کا نیوہاتی ہے بیہار سرکار کہ کئی بیٹھ کے انڈی آرے ف کے ساتھ ہوئی ہے ہماری بھی بات سرکار سے ہوئی ہے سرکار سے لگاتار بات کر کے جو بھی ساہتہ پہنچایا جائے پہنچا میں میں کہیں کوئی کمی نہیں رہے موسیقی